پانچ بالز چودہ رنز اور صرف ایک وکیٹ باقی ساؤت افریقہ کی ٹیم جیت کے قریب پاکستان کی بیٹنگ ناکام ہو جاتی ہے افریدی بھی ہمت ہار جاتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک کھلاری ایسی اننگ کھیلتا ہے جو آج تک ہماری یاد میں محفوظ ہے کل کل کی بات لگتی ہے کون تھا وہ کھلاری جس نے ہمارے بچپن کو اس میچ سے یادگار بنایا ثابت قدمی اور ہمت دکھا کر کیسے پاکستان نے پلٹی بازی میں ہوں حاشم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوڈنٹ سنامہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولئے کرکٹ سے جوڑی ہر ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے سٹوڈنٹ سنامہ اس تو یہ میچ پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان دو ہزار دس میں ابودابی میں کھیلا گیا ساؤتھ افریقہ نے ٹاؤس چیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا حاشم عاملہ نے کیا پنڈی ایکسپریس پر حملہ اور پہلے ہی اوور میں تین زبردست چوکے جھڑ دیئے اس کے بعد عبدالرزاق بولنگ کرنے کے لیے آئے لیکن عبدالرزاق کو بھی کچھ اچھا سٹارٹ نہیں ملا اور روبین پیٹرسن نے ان کی بھی پٹائی کی لیکن عبدالرزاق نے ہمت نہیں ہاری اور روبین پیٹرسن کو آف سٹم کے باہر ایک شاندار بول کر آکے بولٹ کر دیا اس کے بعد انگرم نے آکے کیا محول گرم اب ساؤت افریقہ کا سکور سات اوور میں چونتیس ہو چکا تھا اور ایک کھلاڑی آؤٹ تھا یہاں پہ کولن انگرم نے اعتماد سے کھیلنا شروع کر دیا اور آگے نکل کر عبدالرزاق کو ایک شاندار چھکا لگا دیا اب ساؤت افریقہ کا سکور دس اوور میں سکسٹی ٹو ہو چکا تھا اور ایک کھلاڑی آؤٹ تھا دوسری جانب سے حاشم آملہ بھی بھرپور اٹیک کر رہے تھے ساؤت افریقہ کی پوزیشن کافی حد تک مضبوط تھی یہاں پہ بولنگ کرنے آئے وہاب لیکن وہاب کو دیا آملہ نے کرارا جواب آتے ہی چوکا جھڑ دیا اس کے بعد حاشم آملہ نے 47 بالز پر اپنے 50 رنز مکمل کر لی جب سب ناکام ہوگے تو شاہد آفریدی خود بولنگ کے لیے آئے بوم بوم کو پہلی بالز پر چوکا لگا لیکن انہوں نے ثابت قدمی سے اگلی بال پر خطرناک حاشم آملہ کو وگٹ کے آگے پکڑ لیا حاشم آملہ ال بی ڈبلیو ہو گئے اب 21 اوگر میں ساؤت افریقہ کا سکور 108 تھا اور دو کھلاڑی آؤٹ تھے اس کے بعد انگرم نے بھی اپنی 50 پوری کر لی انگرم نے پاکستانی بالرز کی پٹائی جاری رکھی لیکن آفریدی نے بھی ڈبلیئرز کو بولڈ کر کے پاکستانی ٹیم کا کرا ہوا مرال اٹھایا اس کے بعد انگرم نے گراؤنڈ کے چاروں اتراف شارٹس کھیلی اور کسی پاکستانی بالرز کو نہیں چھوڑا انہوں نے اپنے سو رنز مکمل کر لیے پولین انگرم ابودابی میں سو رنز بنانے والے سب سے کم عمر کھلاڑی بن گئے اس کے بعد چالیس اوگر شروع ہوا تو اس بار وہاب نے دیا دمدار جواب یورکر ڈال کر انگرم کو ال بی ڈبلیو کر دیا وہ اپنے زخمی پاؤں کے ساتھ واپس گئے اسی اوگر کی آخری بال پر وہاب نے ایک اور کیچ اوٹ کر کے پاکستان کو دوبارہ میچ میں واپس لیا لیکن یہاں پہ جی پی ڈومنی نے ہار نہیں مانی اور ذمہ داری سے بیٹنگ جاری رکھی انہوں نے پاکستانی بالرز کی پیٹائی کی اور اپنے پچاس رنز مکمل کر لیے اب آخری اوگر شویب اختر کو ملا شویب اختر کو آخری اوگر میں تیرہ رنز پڑ گئے یوں ساؤت افریقہ نے پاکستان کو جیت کے لیے ٹو ایٹی سیون ڈرنز کا حدف دیا پاکستان کی بیٹنگ شروع ہوئی تو حفیظ بھائی نے شاندار انداز میں شروعات کی ایک شاندار پن شاٹ اگا کر پاکستان کی سکور بک کھولی لیکن اصل شفیق باؤنسر نہ پکڑ سکے اور کیچ اوٹ ہو گئے اب پاکستان کا سکور چار اوورز میں صرف چودہ تھا اور ایک کھلاڑی آؤٹ تھا اس کے بعد بیٹنگ کرنے آئے یونس خان یونس خان نے آتے ہی بڑھائی ہماری شان اور تین چوکے لگا کر پاکستان پر سے پریشر ہٹایا یونس بھائی کی کور ڈرائیف کی تو دنیا بھی دیوانی تھی لیکن یہ جلوہ زیادہ دیر تک نہ رہا اور یونس خان بھی ال بی ڈیو ہو گئے پاکستان کو اس وقت جیت کے لیے دو سو اکیس بالز پر ٹو فورٹی فور رنز درکار تھے اس کے بعد حفیظ نے دیا مورکل کو ایک شاندار چوکے سے قرارہ جواب اس پاول حق نے بھی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا اور میڈان پر لگایا شاندار چوکہ لیکن مس پاول حق روبین پیٹرسن کی بول پر ال بی ڈیو ہو گئے اب پاکستان کا سکور سکسٹی ٹو تھا اور تین کھلاڑی آؤٹ تھے اس کے بعد سعود افریقہ کے کپتان این بوتھا نے حفیظ کی باری سمیٹھی بھوم بھوم نے آتے ہی پیٹرسن کو میڈ وکٹ پر شاندار چوکہ لگایا تو پاکستانیوں کی امید دوبارہ تازہ ہو گئی اس کے بعد ایک اور شاندار چوکہ لگا کر آفریدی نے دباؤ سعود افریقہ کی جانب موڑ دیا رکیے لالا نے قدموں کا استعمال کر کے میڈ آف پر چھکا لگا دیا اب آفریدی کی روح جا چکی تھی اور سعود افریقہ کو سمجھ آ گئی تھی کہ میچ ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے اس کے بعد ایکسٹرا کور پر ایک اور چھکا لگا دیا شاہد آفریدی اب فل موڑ میں تھے کہ میچ یہاں سے ہی ختم کرنا ہے سٹیڈیم میں بھی بھوم بھوم کی آوازیں آنے لگی یہاں شاہد آفریدی مورکل کی بال پر کیچ آؤٹ ہو گئے اب پاکستانکس کوڈ 136 پر پانچ آؤٹ تھا اور 29 اوورز ہو چکے تھے اب یہاں پر پاکستان کو جیت کے لیے 125 بال پر 151 رنز درکار تھے اس کے بعد بیٹنگ کرنے آئے عبدالرزاق عبدالرزاق نے آتے ہی اپنے ارادے سب پر واضح کیے اور پہلی ہی بال پر نکل کر سیدھا تیر جیسے سیدھا چھکا لگایا اسی اوورن میں ایک اور چوکا لگایا عبدالرزاق کی طاقت اور شوٹس کے آگے سب بے بس تھے 79 بال پر 109 رنز رہتے تھے یہاں پہ عبدالرزاق نے لگایا اپنا دوسرا چھکا اس کے بعد فری ہٹ پر بال اٹھا کر تمہشائیوں میں پھینکی رزاق نے اب 65 بال پر 92 رنز رہ گئے تھے اس کے ساتھ ساتھ موجوان فواد عالم نے بھی عبدالرزاق کا بھرپور ساتھ دیا جب 55 بال پر 82 رنز چاہیے تھے تو ساؤتھ افریقہ کے کیپٹن بوتھا بالنگ کے لیے آئے آتے ہی سویپ پر کھایا عبدالرزاق سے پہلا چھکا اب 50 بال پر 70 رنز رہ گئے عبدالرزاق کے بلے سے جو شارٹ لگتی تھی وہ کسی کو نظر نہیں آتی تھی کومنٹیٹرز کا بھی کہنا تھا کہ ایسی پاورفول شارٹ کبھی نہیں دی تو یہاں پہ ذلکرنین ہیدر سعید اجمل دونوں کے دونوں رن آؤٹ ہو گئے اب پاکستان کو جیت کے لیے 22 بال پر 47 رنز چاہیے تھے یہاں عبدالرزاق نے لگایا ایک اور لمبا چھکا اب 20 بال پر 39 رنز رہ گئے یہاں رزاق نے قدموں کا استعمال کر کے فاس پالرزاق کو سیدھا چھکا مار دیا اب 19 بال پر 33 رنز رہ گئے لیکن یہاں پہ ایک اور رن آؤٹ ہو گیا اب 9 وکٹ نے گر چکے تھی اور بیٹنگ کے لیے آئے تھے شویب اختر اب 15 بال پر صرف 30 رنز رہ گئے تھے اور صرف ایک وکٹ باقی تھی یہاں رزاق نے حاضر دماغی سے ایک فلک کر کے شاندار چوکا لگایا 12 بال پر 25 رنز رہ گئے یہ میچ کا سب سے امپورٹنڈ آور تھا پر پور فائدہ اٹھایا اور لگایا سیدھا چھکا 11 پر 19 رنز رہ گئے اس کے بعد دو بال بیٹ کر آکے سعطفیقہ کے ٹیم خوش ہو رہی تھی لیکن اگلی بال پر گیپ میں چوکا لگا دیا اب ایک آور میں پاکستان کو جیت کے لیے 14 رنز رہ گئے مسئلہ یہ تھا کہ صرف ایک وکٹ باقی تھی معمولی سی غلطی پورا میچ ختم کروا سکتی تھی سب کی سانسیں تھم گئی پہلی بال پیٹ ہو گئی البی مارکل بھی خوش ہو گئے لیکن اگلی بال پر یورکر کرنے کی کوشش کی تو فل ٹاس ہو گئی اور دوستو بلے سے ایسی آواز آئی کہ کومنٹیٹرز بھی جھوم اٹھے اب چار بال پر صرف آٹھ رنز رہ گئے ایک اور یورکر کرانے کی کوشش کی میچ پاکستان کی قسمت میں ہی لکھا ہوا تھا ایک وکٹ رہتی تھی لیکن عبدالرزاق نے چانس لیا اور شاندار چھکا لگا کر پاکستان کو فتح کے اور قریب کر لیا اب چار بال پر دو رنز رہ گئے ایک بال بیٹ ہوئی لیکن اگلی بال پر عبدالرزاق نے چوکا لگا کے پاکستان کو یہ ناممکن میچ جتوا دیا عبدالرزاق نے سیونٹی ٹو بال پر ایک سو نو رنز بنائے اس میں سات چوکے اور دس شاندار چھکے شامل تھے یہ میچ بالکل ہی ناممکن تھا لیکن عبدالرزاق نے اپنی ثابت قدمی سے ممکن بنایا دوستو ہمیں یہ میچ ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا اور ہم کبھی بھی اس اننگ کو نہیں بھولیں گے ہم میں سے اکثر لوگ اس اننگ کو دیکھ کر آج بھی لطف اندوز ہوتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارا چینل سبسکائب کرنا مت بھولیے نیچے دیئے کہ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ